میرا تو خیر سبی سے بہت پریم ہے لیکن ان سے تھوڑا سا اور زیادہ پریم ہے تو میں پریم میں ان کو ددو بولتا ہوں تو جی ددو بتائیے آپ جب پہلی بار اس پروگرام میں آئے تھے تب آپ تھوڑا سا چیک سے کہاں سے کہاں سائز ہوا یا کیا پریورتن آیا آج آپ کیوں ہمارے بیچ میں ہیں زیادہ تر لوگ آپ کی عمر کے آرام کرنا پسند کرتے ہیں اور سپیشلی جو آپ کی کچھ ہلسٹی پریسٹی بھی ہوئی اس میں بھی عرام کرنا پسند کرتے ہیں آج آپ یہاں ہمارے بیچ میں رہیں گے چار دن تو کیا بجے نام میرا ددو ہے سر نے بتا دیا پہلی بار یہ سکسس بھائی چوئیس پروگام ہوا تھا سملا میں جب میں نے جوئن کیا تھا سر نے میسیج دیا تھا کہ جو اس پروگام میں جائیں گے تو ان کا جو چاہو گے وہ مل جائے گا تو نیا نیا جوئن کیا تھا بیسٹی کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا اس پروگام کیسکل کو کو دینہ کا کیسکل بولتا تھا تو جب وہاں گئے سر نے بتایا گوڈ مورننگ ہاو آر یو یہ بولنا سیکھا ماں جائے اور سر نے بتایا لکھو کار چیئے ایک لاکھ روپے چیئے ساری جندگی میں تو ایک لاکھ روپے کبھی دیکھیں نہیں کار کس کی سادھی میں کوئی بٹھا کے لے جائے تو بیٹھ جاؤ نہیں تو اپنے پس میں جاتے تھے تو لکھا ہی نہیں جارہا سر کھڑے ہو گئے آکے ملے میرے کو دکھاؤ لکھ کے اور ڈر کی وجہ سے لکھنا پڑا میرے پاس ایک کار ہے لکھا میرے بینک میں ایک لاکھ روپے ہیں ہاو آر یو گوڈ مورننگ یہ چار سبت سیکھیا ہے وہاں وہاں سے آکے گیارہ مینے میں کار مل گی کار گھر پہ آگئی یہ پتہ نہیں تھا کسٹ کیسے جائیں گی کیسے نہیں جائیں گی ڈل لگ رہا تھا بچے لڈو مانٹ رہے تھے میرے کو ڈل لگ رہا تھا کہ مولے میں سے دو کار اٹھ گئی تھی جن کا کسٹ نہیں جمع ہوئی تھی میں نے کہا اسے تو اپنا پرانا سپورٹس ٹھیک ہے پیش جیزیں سو بچیں گے لیکن وہ بعد میں کسٹ جمع ہوتی رہی تین چاہ دن بعد میں گیا لائسنس بنوانے کے لئے تو لائن میں لگا بولے آپ کو کیا چیئے بولے لائسنس بولے عمر تو تمہاری اس میں ساٹھ سال ہے لائسنس کیسے ملے گا نہیں ملے گا میں نے کہا اپنے صاحب سے بات کروا بولے کہ اپنے صاحب کے پاس صاحب خوڑا سا گرم مجاز گا تھا بولے اب آئیو لائسنس بنوانے کے لئے جب عمر نکل گئی تب تو میں بھی گسٹے میں تھا میں نے کہا کاریم ملی ہے تب ہی تو ملے بنوانے آیا پہلے سے کار کھم ملی تھا دوبارہ کے پروگام میں سر لگے گئے تھے نامی بول گیا مسوری وہاں گنگا جی میں ناپ پہ بٹھا دیا اور اُلٹی شیدی ایسی ناپ ڈل لگتا تھا پر سر سات میں تھے تو ڈل نہیں لگتا تھا چلو جو اگر دیکھا جائے وہاں سر نے ایک لکھو بڑی کار آئے گی وہاں سے لوٹنے کے بعد بڑی کار آئے گی پھر سر نے ایک پروہ مول گیا تھا گازی آباد میں وہاں میں اور میری میڈم تب گئے تھے سر نے کہا بڑی گاڑی کونسی ہوتی ہے اب کسی سے میں نے دیکھ لیا تھا بڑی گاڑی چار چوڑی والی ہوتی ہے تو میں نے لکھ دیا چار چوڑی والی گاڑی سی یہ وہ دوہزار ایٹھارے میں وہ بھی مل گئی تو یہ اس پروگرام سے ملتا ہے سر جو بولتے جائے بیسے بیسے لکھتے جاؤ اور ایکشن کرنا تو اپنا مائنڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کیا کریں کیونکہ جب سرنڈر کر دیں گے تو راستے بھی اپنے آپ دکھائی دینے لگ جاتے ہیں کہاں جانا ہے کون بھاگ رہا ہے کون ٹھوڑ کے بھاگ رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ میں نے سیکھا سکتے اور میرے کو بہت اچھا لگ رہا ہے ٹیم میں ایک دن گند آسا بھول گیا میں پانچ سو لوگ کارسی برہے میں ڈاوڑ لیں اور یہاں آکے پہلی بار آیا تھا تو پارہ جار کا چیک تھا مانگی دی سملا بڑھتے بڑھتے چار لاکھ ستانکہ بہت 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 دنگوار آپ کی بجائے سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے آگے بھی ہوگا اب مجھے ایک بہت بتائیے اب آپ کیا پرابط کرنا چاہتے ہیں اور کیا پرابط کرنا چاہتے ہیں میرا سوال میں اور کلیر کر دوں آپ کو سب سے بڑی گاڑی ہوتی ہے فراری بولتے ہیں جی وہ گاڑی تھی ہے یہ ایک بیٹا بھی گاڑ لینا چاہتے ہیں مجھے صبح بول رہے تھے تو آویدن دے دینا جارا آباکی آپ بولتے رو جس تک ہاتھ اس کاموں وہاں پر تین گاڑی آڈی ہیں پوری جلہ میں اور پورے جلہ میں سب سے گھر بڑا فارم ہاؤس میرا ہوگا پورے جلہ میں جس تھی میں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت آپ ایسی آتے نہیں اور سواست آپ کا اور بھی زیادہ اچھا ہو ایسا میں آپ کے لئے منوں کام نہ کرتا ہوں چلی شکریہ